موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کر آبدو و ایہ کر نستائیم آج یہ خاص پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے خان صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے بلکہ پوری امپورٹڈ حکومت کے لیے تمام سیاستدانوں کے لیے ہم ایک دوسرے کے گلے بعد میں کاتیں گے ہم ایک دوسرے کے گریبانوں پہ بعد میں ہاتھ ڈالیں گے اس وقت ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے ہزاروں نہیں سیکڑوں نہیں لاکھوں نہیں کڑوڑوں لوگ گھروں سے بے گر ہو چکے ہیں ان کے کاروبار بہت چکے ہیں مویشی بہت چکے ہیں بچے بھوک سے مر رہے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے اسپتال بہت چکے ہیں اس وقت ہماری بلاول سے کوئی دشمنی نہیں ہے عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے سارے کام ہم بات بے کریں گے امپورٹڈ حکومت سے بھی یہ قوم رپٹے گی لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں ایک ہونا ہے یہی تو خوبصورتی ہے پاکستانی قوم کی کہ جب برا وقت پڑتا ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں اور اس سے برا وقت پاکستان قوم کے اوپر پیچھتر سالوں میں نہیں آیا جتنی تباہی بلک کے چاروں صوبوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے برجستان کا نہیں ہے سرد کا نہیں ہے پنجاب کا نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو میری آپ تمام حضرات سے تمام سیاستدانوں سے تمام لوگوں سے تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ اس وقت آئیے ہم ہاتھ ایک دوسرے کا مضبوط کریں اور اس ملک کو اس مشکل گھڑی سے ملزل کر نکارے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان قوموں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں خدا کے واسطے اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے امیر صلی اللہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں ہاں ہمارا پروگرام ہے کہ سلطان سلطان ایوبی بھی بن رہا ہے ہمیشہ کپے بھی جب وقت آئے گا تو بات کریں گے لیکن اس وقت ہمارا فوکس صرف انسان ہے وہ انسان جو بھوک سے مر رہا ہے وہ انسان جو پینے کے پانی سے مر رہا ہے اور اس انسان کا تعلق اسی کلمے سے ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں میرا اس کا رشتہ وہی ہے جو میرے نبی فرما کے گئے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے میرا اس انسان سے یہ رشتہ ہے تو امیشہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہماری ٹی میں روانہ ہو چکی ہیں سب سے پہلے ہم میڈیکل کیمپس قائم کر رہے ہیں سیون میں سجاول میں دھابے جی میں گھاروں میں تھٹا میں گجوں میں اس کے بعد ہم وہاں کی سیچویشن کو اسس کرتے ہوئے ایڈاپٹر ویلیج کا پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے جو آئندہ دو چار دن کے اندر اندر شروع ہو جائے گا اس وقت تقریبا درجن بر سے زیادہ میڈیکل کیمپس مختلف حصوں میں سندھ کے کام کر رہے ہیں ہماری ٹی میں پنجاب بھی روانہ ہوں گی انشاءاللہ بلوچستان میں بھی جائیں گی اور یہ کام رکھنے والا نہیں ہے میرا اس میسیج کو آپ تک پہنچانے کا بقصہ صرف اتنا ہے کہ جس گلی میں جس محلے میں جس گاؤں میں جس دہات میں آپ رہتے ہیں جس تنظیب سے آپ کا تعلق ہے اٹھ کھڑے ہوئیے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے ہم سمندر پار پاکستانی جس درد کو محسوس کر سکتے ہیں اس سے دس گنا زیادہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس مشکل گڑی میں اللہ کی مدد سے ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کریں گے سیاسی اختلافات مذہبی اختلافات لسانی اختلافات اس وقت ہم سب سائٹ پہ رکھ دیں گے میرا لیڈر عمران خان بھی ہے میرا لیڈر امپورٹڈ حکومت بھی ہے میرے لیڈر ہر وہ شخص ہے جو اس وقت غریب آدمی کا ہاتھ مضبوط کر رہا ہے اس کو ایک سہارہ دے رہا ہے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان رہے گا تو سیاست بھی کرتے چلے جائیں گے آئیے ہم سب مل کر ان تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا خصور اتنا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں جن کا خصور اتنا ہے کہ وہ قلبہ پڑھتے ہیں جن کا خصور اتنا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے پرچم کو اپنے دلوں سے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں پاکستان زندہ بات